بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ساون کی سات تاریخ سال دو ہزار ستر بکرمی اور آج بوت کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام دادا بوتشوں کا بقائدہ آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک بریک اچھی بھرپور نیند حسین خوابوں سے سجی ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی انمیچڈ کانفرٹ یوکے فون لا کر تو دیکھو یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور نیشنل فلور اینڈ جنرل میل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گنگناتے رہیں بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات نواز سے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک لے پوترا آئی ایم ایف کو ہم نے ڈیسکس نہیں کیا نہیں کل دادا جی رہ گئی بڑی تمال پڑی ہوئی اس کی بتا تو سہی کی کیا کہتا ہے دادا جی وہ دنیا بھر کی اکانومی سے متعلق ایسٹیمیشنز دے رہا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے معاشی غیر یقینی برقرار رہے گی میں ہر کل کی کیا سے معاشی غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی جی چونکہ دیکھیں ہم اتنے پڑے لکھے تو نہیں ہیں جتنی زرتاج گول صاحبہ ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کرونا کی نائنٹین قسمیں ہوتی ہیں اور ہر ملک کے اس کے مقامی حلات کے مطابق کوئی ایک قسم جو ہے وہ مچھر جاتی ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کرونا جو ہے اس کے بہت سارے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں جو سہنسدانوں کو قابو کرنے میں مشکل ہو رہی لہذا یہ گوم گوم کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح بائی پھیرو جو ہے وہ بائی جو رہا تھا وہ پھیر پھیر کے واپس آتا تھا ٹھیک ہے اس طرح یہ کرونا بھی ایک قسم کا بائی پھیرو ہے گوم گوم کے پھیر پھیر کے واپس آتا ٹھیک ہے اور کرونا صاحب جو ہیں سائنسدانوں کو پھر ان کے اس پہلو کے اوپر تحقیق کرنی پڑ جاتی وہ اس کے اوپر نظریں لگا کے کڑکیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر سے وہ کچھ نیا پہلو نکال دیتا ہے فلانے علاقے سے ڈیٹا آیا تو وہاں پہ اس نے یہ نئی مریضوں کے اندر سیمٹمز آئیں وہ اس کی سٹیڈی کرنے بیٹھ جاتے ہیں ابھی تک اس نے کم آگے رکھ دیا دنیا بر کے سائنسدانوں کو یہ چوتھ ایک دن جو خبر ہوتی ہے نا کرونا کی ویکسین دریافت ہوگی یہ سب فراڈ ہے میں آپ کو پہلے ارزکار چکا ہوں یہ سب جھوٹے ہیں آپ سمجھیں کہ یہ سب نا ڈبو چودری ہیں ہوا چودری ہیں ٹھیک ہے والا یہ اور حضرات ہیں ان کو ککھ نہیں پتا کہ کرونا کیا ہوتا ہے اس کی ویکسین کیا ہوتا ہے کتنی دیر کے اندر وائرس جو ہے وہ اپنا سرکل مکمل کرتا ہے اور سرکل مکمل کرنے کے بعد پھر انڈر ایبزرویشن آتا ہے اور پھر اس کے بعد اوپر تجربت ان کو ککھ نہیں پتا ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کے لوگوں کی باتوں کے اوپر جا رہے ہیں تو بسم اللہ بھگٹٹ دھوٹتے جائیے موہ پرنے گریں گے جب تک کرونا کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ پیش گوئی نہیں ہو سکتی اس وقت تک ایکانومی کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں ہو سکتی سب سے پہلے اعلان کیا تھا کرونا کے خاتمے کا اپنے پانچینوں نے ہاں جی تو چینوں نے جو ہاں انہوں نے اب چوتھے کے دن ان کے ملک کے کسی نہ کسی کونے سے کرونا برامن دعا یہ تازہ ترین بیجنگ سے نکلا جی ٹھیک ہے اور چینیوں کی دوڑھیں لاکھیں ہائے 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 ٹھیک پھر ان دبایا دبویا میڈیا کو بھی کنٹرول کیا لوگوں کو بھی کابشہ بکیا دم اپنا جزوی لاغ ڈاؤن کر کے کچھ دن کے لیے تو انہوں نے بیجنگ لاغ ڈاؤن بھی رکھ تو کہیں نہ کہیں سے برامن دعا ہوتا بھی اگر انہوں نے کابو پا لیا تھا وہاں ان کے اندر ہے تو بیجنگ کی کرنا آگیا کرونا سہر کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس کا حتمی علاج جو ہے ابھی تک سائنسدانوں کے ہاتھ نہیں آیا اور جب تک کرونا کا حتمی علاج سائنسدانوں کے ہاتھ میں نہیں آتا تب تک آپ کرونا کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے اور ایکانومی نے پوسٹ کرونا میں چلنا کرونا کے بعد چلنا اس لیے عرض یہی تھا کہ جو ہے وہ اب دیکھیں نا ابھی ہمارے مشرقی ہم سائے والوں نے تو عرض صاحب کو بتانے ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں نا کرونا کا علاج جو ہے وہ گائے کے پشاپ اور گوبر کے اندر ہے ابھی انہوں نے اس کے نتائج آپ کو نکال کے بتانے ہیں اس طرح کے بہت سارے لوگ وہ ایک شوف شوف جو ہے وہ پھوکے جو مار کے لوگوں کے علاج کرتا ہے وہ فرادیا وہ بے شرم فرادیا وہ پکڑا بھی گیا تو بے نکاب بھی ہو گیا ابھی اس نے شوف شوف کر کے گمراہ مت ہوں کوئی گات بات نہیں آپ جولائی 2018 کے اندر گمراہ ہو گئے تھے اب مزید تو گمراہ نہ نہ ہو ایسا جی مزید آدھا جی دکھ کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ شعبیں مستقل طور پر سکڑ جائیں گے البتہ دادا پوتو شو میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ڈیجیٹل جیسے شعبوں میں بہتری آنے کے امکانات ہیں ایم ایف کی خبر پڑھنے لگے ہیں تو دیکھیں کہ کہا کس نے اگر تو پاکستان کے کنٹری مینیجر نے کہا ہے تو کنٹری مینیجر نے تھے لہذا اس نے پاکستان کے خلاف شب شب بولنا ہے لہذا اس کی بات کو فیس ویلیو پہ نہیں لینا لیکن یہ گورہ ہے لیکن یہی میں کہنے لگا ہوں لیکن اگر گورہ یا گوری بولتی ہے یا کم از کم ایشیا کا ہیڈ یا انٹرنیشنل ہیڈ یا ڈیپٹی ہیڈ بولتا ہے تو پھر اس کو سنجیئی ڈال لے رہا ہے یہ گور کی بات ہے خبر پڑھنے کا گور بھی تو پتا ہونا چاہیے یہ نہ بندے کو جی خیر تو وہ جناب اللہ آپ کا بلا کرے یہ گورہ کہہ رہا ہے کہ ڈیجیٹل جیسے شعبوں میں یہ گوری ہے زیادہ یہ خاتور ہے اچھا اسی پھر بھی گورہ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ کار واپس بھی تھی جاتا ہے جی گورہ کہہ رہا ہے گورہ فرما رہا ہے کہ جناب بہت سارے شعبیں میں سامین اکرام اس کے اوپر میں ایک وی لاغ فرما چکا ہوں آپ وہ ملاحظہ کر لیں کہ پوسٹ کرونا ایکانومی کیا ہو ٹھیک ہوگی ہاں تو اس لیے تھوڑا سا پوسٹ کرونا ایکانومی ڈیسکس ہونی چاہیے جی دنیا بھار میں ڈیسکس ہو رہی ہے بلکہ ریوائیو ہو رہی ہے یار چین نے اپنی ایکانومی جو ہے وہ نوے فیصد تک بہال کار تھی آہا جی ہوگی بہال ٹھیک ہے بہال ہو گئی اور اس کا جو کنزیومر ہے اس کی پرچیزنگ پاور گلوبلی جو ہے مطلب دو تہائی رہ گئی ایک تہائی پرچیزنگ پاور ہی اڑ گئی اڑ گئی سکسٹے سکس پرسنٹ پہ آگئی ہے اب یہ چینے چینے کی چیزیں سستی ہونے لگی کیسے جی کیسے میں نے ڈرا کیا پوزیٹیو لائننگ چینے کی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہونے لگی ہیں آپ اگر نہیں خرید رہے تو مزید مت خرید دیں ان کی قیمتیں دیتے آئیں گی کیونکہ پیچھے سے اگر انہوں نے اپنی لیبر کو جابز دینی ہے اپنی لیبر کو مصروف کرنا ہے چینوں نے تو انہوں نے وہ چیزیں پرڈیوز کرنی ہے آگئے کنزیومر کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے جب وہ کنزیوم نہیں ہوں گی بیکنگ ہی نہیں شیلف پر پڑی رہیں گی پیچھے سے مال نہیں آئے گا تو وہ کیا کرے گا دکاندار وہ کہے گا لیا مال واپس میں جانے چاہیے ابھی تو پہلا نہیں بکا تو پھر چینہ سستہ کرے گا وہ پروفٹ کتنا دکاندار کی جیب میں جاتا اور کتنا آگے سارف کو منتقل ہوتا ہے یہ ایک الگ بیس ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ دکاندار جو ہیں وہ توتیاں بجا کے اتجاہی تو کر سکتے ہیں قیمتیں کام نہیں کر سکتے ایک دفعہ بڑھ گئی تو بڑھ گئی ٹھیک ہوگی تو لیکن اگر آپ کچھ معاملات کے اوپر سبر فرمائے ہیں جس میں بڑی چیزیں ائر کنڈیشن وغیرہ اور فریجٹیپ کی چیزیں شامل ہیں تو آپ کو کام قیمت پر بھی دستحاب ہو سکتا خاتون مزید یہ فرماتی ہیں کہ کمزور اور مکروز ممالک کو قبل از وقت امداد دینی پڑے گی ادروائز حالات بہت مخدوش ہو رہیں گے آہو نہیں آہو تیسے ہمارے لئے کھول گیا درواز سب سے زیادہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت اس خطے میں ہمارا خراب ہے اور سب سے زیادہ لائیبیلٹیز ہمارے اوپر ہیں پر کیپیٹا بھی اور اس کے حوالے سے ٹھیک ہے نا جی ڈی پی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے اور آپ کے پاس قرض کتنا اور آپ ہر سال کتنے پیسے کماتے ہیں تو اس حوالے سے تو سب سے بری حالت ہماری ہے نا ایون افغانستان سے بھی بری حالت میں ہے یار میں نے نا کل بزار سے نا کچھ وہ خریدیاں وہ کیا نام ہیں لکاٹیں ہوتی ہیں نہیں خوبانی اور لکاٹ کا ماسی کی پتر جو ہوتی ہے پتہ نہیں آڑو کے بات آڑو ہوں آڑو خریدے ٹھیک ہے آڑو میں نے خریدے یار اور وہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ افغانستان کی پیداوار ہے اور بہترین طریقے سے وہ پیک ہوئے ہوئے تھے ٹھیک ہے اہا پورا پورا ہاتھ اس کے اندر آنے والا آڑو مٹ تازہ سیت منت ٹھیک ہے اور میں نے دیکھا ریڈی کے پیچھے وہ مڑے مڑے بریگ بریگ سواد کے آڑووں کے اوپر سرخ رنگ پھیر کے ان کو سجانے کے لیے سرخ رنگ پھیر آتا اور ان کا آڑو چمک رات میں کہا فیٹے ہی مو بدنیت نیتوں کا ہے نا جی جب بادشاہ بدنیت مسلط ہو جائے ملک کے اوپر تو پھلوں کا راست ختم ہو جاتا ٹھیک ہے نا ایس دفعہ ہائے مٹھا سیادہ ہے ہائے 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 اپنے ممتازمنے حصہ اللہ مولا ان کے خوش رکھے میرا حصہ کے طرح دو پیٹیاں بجوائی تھی ایک تمہاری تھی ایک میری تھی وہ اتنے کہ مزیدار تھے کہ میرا تمہیں دینے کو دیلی نہیں کیا لہٰذا دونوں پر بڑھگڑی گئی ہیں لیکن کار نہ بڑھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ زیادہ عام کھانے سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک تو خاتونے خانہ نے میری سے ڈبل ٹریپل کھائے اچھا تو دادے کے تو شوٹ کر گئے بلڈ پریشر شوٹ ہوا ہوا ہے ایسے والے جیڑا بھی آن تھا نا پاہ میں کام کرنا لیے پاہ میں کورا چکڑا لے چوکی دار ہے فلانا ہے بلڈ پریشری ہے ٹھیک ہے دونوں ٹکڑا گئے تو اچھا گاڑی ہی نکل نہیں ہے اور رات کو نٹ جائیں گی بلکہ گاڑی بھی میں نے گراج میں سٹارٹ نہیں کی بات تکل گا کے لا کے چپ کے سٹارٹ کی اور نکل آیا آئی ایم ایف سے ہی جوڑی خبر سن لیجئے لہذا بھائی وہ ان کو رسید پہنچ جائے ممتاز منی صاحب کو وہ پیٹیاں دو میں مل گئی ہیں لیکن اس تاکر نہیں پہنچ جائے پشلی دفعہ بڑے کمال کے عام بھیجے تھے انہوں نے اس دفعہ بھی کمال کے ہیں لیکن پشلی دفعہ نام بڑے جیبو گریب تھے سمر بہشت توتہ پری اس طرح کے بھیجے تھے اگلی خبر ماہرین کی جو آرہاں ہیں ان کی بنیاد پر ایک ریسرچ نمہ خبر جو ہے وہ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے بجلی اور گیس پر سبسیڈی میں کمی سمیت حکومت کی جانب سے سخت فیصلوں کی توقع ہے آئی دن آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ گزشتہ پندرہ کے دن پہلے کی بات ہے کہ حکومت نے بجلی پر سے جو دی جانے والی سبسیڈی تھی اس کو اڑانے کا فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے لیکن چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگلی میٹنگ سبتمبر میں ہے تو لہٰذا سبسیڈی اڑانے کا جو نیک کام ہے وہ سبتمبر تک ملتوی کر دیا گیا تھا لیکن فیصلہ حاصولی طور پہ ہو چکا ہے بنیادی طور پہ اس پہ اس سے جو رگڑے جائیں گے نا وہ ہوں گے پچاس یونٹ سے لے کے دو سو یونٹ تک کے کنزیومر کیا گرائنڈ ہو جائیں گے وہ پچاس یونٹ سے لے کے دو سو یونٹ تک کے جو کنزیومر ہوں گے جن کا بل جو تھا وہ بہت کام آ رہا تھا ان کا بل ایک دم جمپ کر کے ڈھائی گناہ دو گناہ تین گناہ ہو جائیں اور یہ تعداد میں خاصی بڑی وہ کہتے ہیں اسی فیصد کنزیومر ہمارے اس لیول کے چھوٹے چھوٹے تو اس کا مطلب ہے اسی پرسنٹ پہ بوجھ پڑھنے لگا ہے پڑھنے لگا ہے تیاریاں بھار لو روک سکو تو روک لو تبدیلی یار ویسے آپ دل کرتا ہے یہ گانہ ہٹا کے نا تو لالا عیسہ خیلوی جو ہے نا وہ جو رونے والا اب آپ کو سمجھ آئیے ساری عمر وہ کیوں رویا ہے جی آپ سمجھ آ رہی ہوگی کہ بچارہ روتا کیوں رہا ہے ساری عمر کہ جب آئے گا کبتا جب آئے گا کبتا یہ جو ساری عمر رویا ہے نا اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کن ہو گئے ہوں گے آپ کو کیوں رویا ہے آپ وہ قبل از وقت حالات دیکھ رہا تھا ایک یو تھی آج کل نا بلکل نا مردے ہور بنا ہوا کی پلا کیا تازہ تازہ تائبو ہے اور پل پڑ ہے پی ٹی آئی کے اوپر نا آئے 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 اور میں نے کہا نا ہاتھ ہولا رکھتے نا چھوک کے لئے یا کے باسکار نا اوف ننگی تلوار بنا ہوا میں کہے ایڈی ایڈا تو مردے ہور نا بان ہے لیکن باسکار ہوں ذرا چار دن سکون کر کیونکہ اگر تو زیادہ ہوا تو تیری پوسٹ ہی انہوں نے تمہیں دکھانی شروع کر دینی ہے ہاں تو اس لئے تھوڑا سا تھوڑا سا کول ڈاؤن کول ڈاؤن جی اور دادا جی جن ماہرین نے یہ بات کیا اس پہ پیش پیش کون ہے بھلا دکٹر شفاگست آئے 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 سار گارڈ رہنے آپ ایشرت آباد اپنی باری پھیر لیا گیا میں نے اچھے کلیاں جاڑا دیتے اور دادا جی اس پہ ذراعت میں بھی اتنا برا امپیکٹ آئے گا کہ ذریع ٹیوبلوں اور بھرامت کورندگان کو دی گئی سبسیٹی بھی کم ہو جائے گی پہ جان زراعت پہ جو اثر آیا ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں گندم کے ساتھ جو ہوئی ہے گندم کے ساتھ جو ہوئی ہے حکومتی خیال تھا کہ آٹھ فیصد گندم کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن جو حالات لگ رہے ہیں اس سے لگتا ہے وہ اٹھارہ فیصد کمی اور اوپر سے پی ٹی آئی کا اپنا گھر میں پالا ہوا جو رکھا ہوا مافیا وہ وہ ہو گیا اب دیکھئے نا بات یہ ہے کہ بیس لاکھ ٹن گندم آپ کو شارٹ فال ہے اور حکومت نے کیا کہا ہے کہ امپورٹ کریں لیکن ایک مہینے میں پچاس ہزار ٹن سے زیادہ امپورٹ نکلنی اور کوٹے مانچ دیئے پارٹیوں کے اندر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو انتیجہ کیا نکلا سٹے باز آ گیا مدان میں یہ کیا ہوا جی کوٹے کے تحت امپورٹ ہوگی آپ کے باپ کے پلے سے امپورٹ ہو نہیں آپ اوپن کریں اس کی امپورٹ جس کو وارا کھائے وہ امپورٹ کرے جس کو وارا کھائے وہ امپورٹ نہ کرے لیکن پلان کیوں کی ہے ہم نے اس پہ سبسری دے کہ پیسے کھانا ہے اس پہ سرکار نے سبسری دے نہیں ہے کیونکہ بار گندم مہنگی ہے ڈالر ہم نے مہنگا کر لیا ہے روپیہ سستہ کر لیا اب زیادہ روپوں کی وہ گندم مل رہی ہے تو ہم دنیا میں سبسے سستی گندم والے ملک ہو گئے ہماری گندم سمگل ہو کے نکل گئی اب ہم نے باہر سے لے کے آنی ہے تو وہ بھی ہم روک روک کے لارے ہیں کہ تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں سامین اکرام پچھلے سال بھی گندم کا بہران آیا تھا لیکن آیا فروری میں تھا جنوری فروری میں تھا اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے جنوری فروری میں آیا تھا گندم کی شارٹ فال ہو گئی تھی حکومت نے پانچ لاکھ ٹن گندم درامد کرنے کا آڈر جاری اجازت دی تھی ٹھیک ہو گیا ریکارڈ بتاتا ہے کہ ایک دانے کی ایل سی نہیں کھولی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے تیری بکل دے وچ چور نہیں آتے ٹھیک نہیں آئے اندر بیٹھے ہوئے تھے نا فرادیے اور اس وقت تک بھی سنا ہے کہ کوئی زیادہ ایمپورٹ کے نہیں کھولے وہ کیا کرتے ہیں ٹینڈر صرف مخصوص پارٹیوں کو جو کوٹا لات کیا گیا تھا ان میں سے بھی کچھ پارٹی میں اندر کہیں پہ پڑی ہے چھبیس زار آٹھ سو کہ اتنا کٹان جو ہے اس کی ایمپورٹ ہوئی ہے اب اگر درامدی گندم جو ہے مطلب کہ اس وقت پچاس رفے ہے نا کلو اکامن روپے کلو ہو گئی گندم اوپن مارکیٹ کے اب سرکاری ریٹ جو ہے وہ چودہ سو پہ درامدی گندم جو ہے وہ بھی کوئی پچپن سے ساٹھ روپے پر کلو پار رہی ہے ٹھیک ہے سترہ سو ہم کہہ رہے ہیں جی ہم عوام کو پینتیس سے چالیس روپے دیں گے چالیس روپے ہم ملنا چالیس اور ساٹھ کے درمیان کتنا فرق ہوا بیس روپے کا پرسنٹ کا ادھر سے پیسے کمائے جانے ہیں ٹھیک ہے اب حکومت نے ان امپورٹر کو فیفٹی پرسنٹ سبسیڈی دینی ہے اگر اس نے ایک کروڑ روپے کی گندم مگوائی ہے تو پچاس لاکھ روپے کی سبسیڈی ملے گی اس کو تاکہ وہ مقامی مارکیٹ کے اندر سرکاری ریٹ پہ گندم سپلائی کر سکے اور سبسیڈی لینی کس نے ہے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی لوگ مافیا بیٹھا بٹھایا ہوئے ہیں آپ دیکھیں کس طرح ٹیکنیکل واردت پائی جا رہی ہے اور آپ کی اور میرے سامنے پائی جا نظر آ رہا یار سارا کچھ سرکار نے خود لیکھ کے دیا اپنے ٹویٹوں میں بتایا یہ بات ان کی ماننی پڑے گی لوٹتے ہیں نا تو بتا کے لوٹتے ہیں کہ ہم دیکھیں اس طرح لوٹ رہے ہیں اور بڑے فخر سے ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھیں لوٹتا ہے تو بتاتا بھی تو ہے ہاں صحیح بات ہے کمال ہے کمال ہے اسی کمال پہ وقفہ لے لے سامنے کرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماتھ فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے اچھی بھرپور نیند حسین خوابوں سے سجی ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لے پاس ہمارے احمد فیبرکس چوک چوپور جی لاہور نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جانا اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com دادا پوتو شو یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھیں دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامین اکرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے یوٹیوب.com سلیش دادا پوتو شو یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹیفکیشن یوٹیوب کے تھروں مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹیفکیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ورڈس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ورڈس اپ نمبر ہے جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں جی بیلکال جی بیس ملا بیس ملا دادا جی گزشتہ روز جب ہم آخری میسیج پڑھے تو کیپکو کے حوالے سے ایک بھائی نے پوچھا تھا جی ٹھیک ہوگا تو اس کی جو ارننگ ہے یقیناً وہ بہتر ہوئی ہے لیکن اس نے جو ڈیویڈنٹ ہے وہ پہلے سال کے نو روپے دیا کرتا تھا اب وہ آدھا رہ گیا چار ساڑھے چار روپے پر آگیا ابھی اسے تھوڑی زیادہ نکلتی ہے لیکن شاید مارکیٹ کے حوالے سے ساری 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 چاریس روپے نکلتی ہے لیکن دادا جی پاور سیکٹر تو اپنی فیر ویلیو سے آدھے پہ ہے آدھے پہ ہے لیکن پاور سیکٹر کے ساتھ یہ مسئلہ تو رہتے ہیں کہ ان کی پیمٹیں اکثر پھسی رہتی ہیں جو پاور سیکٹر کا گردشی کرز ہے اس انسلے میں ہاں تو وہ گردشی کرز 1.9 تو اوفیشلی سرکار مان نہیں ہے تو بات تو اس سے آگے کی ہے نا دوسرا دادا جی آپ بارہا یہ کہتے رہے کہ ہیسکول کا جو ہیڈ آفیز ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے اور اس کے جو حالات ہیں اس پہ آپ بات کرتے رہے اب اس کا ریزلٹ بھی آ گیا ہے پچھلے سال پورے سال کی ارننگ مائنس ایک روپے پر شیر ٹھیک ہو گیا اس سال کا جو ریزلٹ ہے پورے سال کی کلوزنگ کے بعد مائنس ون ٹونٹی نائر روپیز ایک شیر کی پیچھے ایک سو انتیس روپے کا گھٹا ایک سو انتیس روپے کا یا ایک روپے انتیس پیسے کا ایک سو انتیس روپے ماشاءاللہ تو کامپری تو گئی نیگٹیو میں جی جی شدید نیگٹیو میں ہاں ٹھیک ہو گیا شدید نیگٹیو وہ جو اکاؤنٹنگ ہیڈ آفیس باہر لے کے گئے تو انہوں نے فراڈ کرنا تھا تو اس لیے بار لے کے گئے ہیں نا یہاں پہ تو ایسی سی پی چھاپا مار لیتا نا کاؤنٹ کبز میں لے کے کہتا کہاں وہ خواہ ماما گتا ہی وہاں پہ تو کوئی ایسی سی پی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اس لیے تین سو چورانوے روپے سے گرہا ہے چودہ روپے پہ آ گیا آئے اور ابھی اور نیچے جائے میں نے کہا تسلیح کے لیے پھر دیکھ لو کہیں ایک روپے انتیس پیسے نہ ہو نہیں ایک سو انتیس روپے چورانوے پیسے ہے ماشاءاللہ اب ایک سو تیسے سمجھئے ٹھیک یہ وہ والے فراڈیے ہیں نا کیڑے پل کون سے آئے کہنے کو دل تو نہیں کاردہ دل بڑا ڈاردہ ہے یہ وہ فراڈیے ہیں جنہوں نے کسی جرنل سے پرمٹ خرید کے نا امریکیوں کو سپلائیوں کے لیے ٹراک فراہم کیے تھے یہ وہ فراڈیے ہیں مرمو چھے چھے سو ٹراک تھا ان کا جو کہ افغان ٹرانزر ٹریڈ کے تحت ڈھوتا تھا مال یعنی اگر آپ کراچی سے ان کا ٹراک ہائر کریں تورخم تک تو ایک لاکھ بیس زار کا جاتا تھا ٹھیک ہے لیکن اگر تورخم سے جلال آباد یا کابل تک ہو تو پانچ لاکھ پچاس زار کا تھا رسک فیکٹر ڈالتے ہوں گے لیکن وہ تورخم کراس کرنے کی اجازت جو تھی وہ مخصوص لوگوں کو ظاہر ہے اور جن لوگوں نے لی انہوں نے وہ اجازت نامیں کامران کے انی ٹیپ کے لوگوں نے آگے بیچ دیئے ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خرید دے تھے آئے میں صد کے جاؤں آپ کہتے ہیں ملک میں سسٹم نہیں ہے کتنا سسٹم ہے آپ کراسی نہیں کر سکتے آج تک کہ وہ قیانی صاحب کو دبائی میں بیٹھے وہ پرافٹ پہنچ رہے اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ ہائے 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 میں بات تو کار گیا ہوں میں دل تڑکوں تڑکوں کار دا راستے میں گاڑی جا چلاتا ہوں تو راستے بڑے تاریخ بھی آتے ہیں کیا پتہ نیرے میں کی ہوئے صحیح بات ہے لیکن یہ وہ پارٹیاں ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی نے لوٹ مار کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی بنت اور بنیاد ہی فراڈ کے اوپر دو نمبری کے اوپر آپرچنیٹی گریب کرنے کے اوپر ہوئی ہو آپ اس سے کسی فیرنیس کی تو وہ کو کار سکتے ہیں نہیں بس اتنی سی بات جی محسن کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی مولانا صاحب کے دھرنے میں کیا تیہ ہوا تھا اس دھرنے کے بعد سے مولانا فضل الرحمن صاحب بلکل سائلنٹ موڈ پہ ہیں بنیادی طور پہ مولانا کو بھیج گئی تھی دوسری سیاسی پارٹیاں یہ پولٹیکل پروگرام نہیں ہے خدا کے باستے ہم سے پولٹیکس کے سوال نہ کیا تھا پی ٹی آئی نے اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں پیپل پارٹی نے اس وقت اپنا علو سیدھا کیا تھا پی ایم ایل این نے نواز شریف کو نکالنا تھا انہوں نے نکال لیا تھا دونوں نے اپنے اپنے معاملات سیدھے کیے تھے ٹھیک ہو گئے حکومت کے ساتھ جو اصلی حکومت ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کیے تھے اور مولانا کو پڑھا چلا تھا کہ میرے ساتھ ہینڈ ہو گئے اس دنے مولانا چپ کارگر نکل گئے تھے واپس کہ اگر میں یہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ انہوں نے ہینڈ کیا ہے تو وہ بہت ہی بزتی والی گال ہے ظاہر ان کی بصیرت پہ پھر زد بڑھتی ہے تو مولانا واپس نکل گئے لیکن آہندہ بھی کوئی سیاسی سوال نے پڑھ صرف ایکانومی کے ریلیٹڈ سوال اور وہ بھی لوگوں کی پرسنل ایکانومی کے ریلیٹڈ ہوں ان پر بات محمد خبیب کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میرے پاس گولڈ ہے اور اسے بیچ کے سیٹیفکیڈ یا کوئی بھی ایسی آپشن جسے میں دس سال کی مجوریٹی پہ دیکھوں میں وہ کرنا چاہوں رہنمائی کرتے ہیں یہ فیصلہ آپ اپنا ڈیفر کریں کام از کام ایک سال کے لیے وجہ بتاؤں کیا ہے کیا اب یہ روپیہ نے ڈیویلیو ہوں مارچ دوزار اکیس کے بعد ٹھیک ہے وہ بھی مارجن آپ کو ملے گا انٹر نیشنلی بھی ایک سال کے لیے آئندہ ایک سال کے لیے یہ جو ہے جب تک کرونا چال رہا ہے اور ایک سال تو کرونا چلے گا تو یعنی کہ اگلے مارچ تک تو برحال چلے گا نا اگلے آٹک مہینے ٹھیک ہو گیا گولڈ اپسائٹ پہ رہے گا ایک لاکھ دس ہزار کی میری پرڈکشن تھی الحمدللہ پہنچ گیا وہاں ٹھیک ہے اب جو نمی پرڈکشن ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار کیا ٹھیک ہے ایک لاکھ بیس تک جائے گا تو میرا مطلب ہے کہ اس لولل کوسٹر کو انجوائے کر کے نا مارچ میں اس کے اوپر ڈسیئن لیا جائے ہاں 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 کیسی بات کہا گیا ہوں میں ٹھیک ہے اس میں سٹارک مارکیٹ بھی کی بھی پنگا لے سکتے ہیں اور ہمارے والوں کو تو بہانا چاہیے کڑو پیسے مجھ نے گولی چلا دیتی مجھ نے بم چلا دیتا کڑو پیسے تو وہ جب معیشت پر سے نکلے گا تو کرنسی ڈاؤن ہوگی اور کرنسی ڈاؤن ہوگی تو سونا اوپر کو جائے گا تو اس لیے ایک لاکھ بیس ہزار تک کا انجوائے کر لیں انجوائے اور ایک لاکھ اٹھارہ انیس تارہ اس کے راؤنڈ بورٹ جا کے انکیش کریں اتنی دیر میں مارکیٹ بھی ڈھم ہوئی ہوگی اس مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں ٹھیک ہوگی جی نیکس میسج محمد اشواق کا ہے اور آپ نے یہ سجیشن دی کہ روزانہ دو منٹ سٹاک مارکیٹ پر ضرور روشنی ڈالا کریں اس کا انیلیسز میں شیر کرتا رہتا ہوں لیکن جو لوگ سٹاک کے ٹیکنیکلز کو سمجھتے ہیں انہیں یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ ٹیکنیکلی بہت زیادہ آور بارٹ ہو گئی ہے اور یہ بہت ڈینجرس وقت ہے اگر یہاں سے اس کے گرنے کا اس کے گرنے کا ایک ہزار دو ہزار پوائنٹ اس میں پڑھتے بھی ہیں تو بھی یہ مزید خطرناک ہوتی جائے گی لہٰذا جو کیجئے گا دھیان سے کیجئے گا ہم کہتے رہتے ہیں جی ماشاءاللہ کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی آج بھی کی ہے جی عبدالمحسن سعودی ریبیہ سے کہتے ہیں دادا جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے والدیں محترم اسلامی کی یونیورسٹری اسلام آباد میں ایمپلائنگ ہیں ماشاءاللہ جس کی وجہ سے مجھے فیس جو ہے وہ نیدے نہیں پڑے گی اور میں فری آف کاؤز جو ہے وہ ایمیس کر سکتا ہوں یہ فرمائیے ہم مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ میں پاکستان آؤں ایمیس کروں اور پھر واپس سعودی ریبیہ چلا جاؤں اگر جوب رہتی ہے آہو اجازت ملتی ہے آہو یہ نا وہاں سے چھوڑ کے آئیں اور پیچھے سے جوب بھی بالکل سعودی عرب میں یار کوئی آپ کو ایردگیٹ یونیورسٹی میں ایویننگ نہیں کراتا پر یار آپ نے ایمیس کرنا ہے تو وہ بھی پاکستان سے آگئی کرنا ہے اللہ کے بندے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ویسٹ کی طرف دیکھ لو تو ذرا ایکسپوئیر بھی بڑھ جائے گا ویجن بھی تھوڑا سا وسیع ہو جائے گا اسلام کانٹیمپریری ریلیجن اور دوسرے تھوڑ کے اوپر ذرا آپ کی نظر جو ہے وہ بھی وسیع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جب یہ ہو جائے گا تو پھر آپ مطلب زیادہ ویلیو ہو گیا آپ کی ڈگری جو گورے کی ہوتی ہے اس کے سعودی بقاعدہ اتنے کعبے کو سجدے نہیں کرتے جتنا گورے کو ذرا نی علام سجدہ پوچھیں ٹھیک ہے جتنے گورے کو سجدے کرتے ہیں ٹھیک تو وہ آپ کی ویلیو میں بہت اضافہ ہوگا as compared to this باقی آپ کی مرضی ہے جی جواد احمد آپ کے میسیج کا بہت شکریہ لیکن اس طرح کے میسیجز نہ کیا کریں کہتے ہیں برائے مہربانی ہر پروگرام میں تھوڑا سا گنگنا دیا کہ نے تبدیلی آئی رہے یہ گانوں کا پروگرام جواد نہیں ہے یہ گانوں کا پروگرام نہیں ہے اب ہم نے تبدیلی آئی گئے نہیں گنگنا نا اب ہم لالے کو گنگنا ہیں یہ بہت دکھی گانا رونے والا ساری عمر رو رو کے لوگوں کو بتایا ٹھیک ہاں اسے بھی سار پیٹ لیا کہ یار ایک گاندا ہے کہ روند ہے تو اب پتا چلتا ہے کہ وہ کیوں روتا تھا بچار لالا بھی کمار ہوں والی وہ لڑکی ہے جس نے بتایا تھا کہ میں کالکار نہیں ہونا ساریچے کو فیادہ کام ہو جا رہا ہے تو وہ کیوں روتا تھا وہ آپ کو پتا چالی گیا ہوگا کہ کیوں روتا تھا بنے گا نا پاکستان بنے گا نا پاکستان وہ رو رو کے بچارے تھے جو گایا تھا وہ اسے پتا تھا کہ کیا بننے جا رہا ہے اور اتنا ہی پینفل ہے اتنا ہی پینفل ہے سمجھ تو آپ کو آ رہی ہوگی جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ بھی برابر کیوں ہو رہی ہے ہم بھی کسی کشتی کے سوال جی مدست شیخ کہتے ہیں دادا پودشو کی واپسی ہوئی پہلا پروگرام تین تالیس منٹ کا پھر سینتیس کا پھر پینتیس کا لگ دائے گل پندرہ منٹ تھے موکے گئے گل پندرہ منٹ تھے نہیں پارٹیاں بہت سریعہ مجھ پی آگئی ہیں جیڑی کہ نا لما پروگرام نہیں سننے موک سرکار آپ نے دیکھا دادے دی بھی ایس امرچی سپیڈہ تیز ہو گئی ہیں میں کہ کوئی خور اس تو پہلے نصیت کار دے ایسے نصیت تھی عمل درابط کار دی جی محمد فیصل کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی آپ اپنا اپینین شیئر کیجئے گا نمک کی ہمالین سالٹ کی بنی ہوئی شو پیس کی جو آئیٹمز ہوتی ہیں وہ تھائیلینڈ اور ملیشیا ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے اگر پارٹی مجود ہے آپ کے پاس جو اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے تو یقیناً یہ کیا جانا چاہیے لیکن اگر آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ محینت کرنا پڑے گی کیونکہ انڈینڈز نے بقاعدہ اس کو منوپلائز کار دیا بقاعدہ ان کی منوپلی ہے وہ نئے کو نہیں گھوسنے دیتے اور جو پہلے پاکستانی اس میں گھوسے ہوئے ہیں ان کو بھی ٹھی بی ڈے کے باہر نکال رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ آپ اس جقیناً اس مارکیٹ میں جائیے آئی ویل بی ہیپی لیکن زیرا چیک کر لیں کہ اگر تو آپ زیرو سے شروع کر رہے ہیں تو پھر محینت بہت زیادہ ہے اور کریں محینت کیوں نہیں کرنی چاہیے بندے کو کار بیک کے آن لائن محینت ہی کرنی ہے نا کسمر ڈھونڈنے کے لیے ٹھیک ہے لرننگ کر رہے ہیں اور کتنی کمال ہماری خارجہ پولیسی ہے نمک ہمارا منوپلی انڈینز کی آہو باسمتی ہمارا منوپلی لوگ اس نے نہیں دیتے آپ کو اس مارکیٹ کے اندر تو اس لیے مطلب کے بجائے اس کے کہ چاند مہینے بعد آپ میوسی کی اتھا گرائیوں میں ڈوب کر میوسی کے بیرل کحل میں دھکے کھا رہے ہوں تو اسے بہتر ہے کہ پہلے توقعات کام لیول پر لائے گئے پوٹینجل بھارہ موجود ٹھیک ہاں جی زاہد نسیم بابر کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی بیٹی کے لیے ان آپشنز پر تفسرہ فرما دیں پہلی آپشن ڈی فارمیسی یونیورسٹی آف لاہور سے دوسری آپشن بائیو کمیسٹری ویٹرنری اینیمل یونیورسٹی سے جیسے آپ آپ عام زبان میں گوڑا ہسپتال کہتے ہیں کہتے ہیں ہم ذرا سٹک ہو گئے ہیں بس دو اپشنز ان دو میں سٹک ہو گئے ہیں زاہد میرے گل گوڑا ہسپتال اپشن زیادہ بہتر ہے یونیورسٹی آف لاہور تو بالکل ہی کسائیوں کا اور وہ والے کسائی جو عید پہ نہیں آتے بغدا پکڑ کے جنہوں نے پوری عمر یہ کام نہیں جو گوشت خراب کرتے ہیں آپ کا چڑھ جاتے ہیں اور آپ کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں آدھا بکرہ اس نے خراب کر دیا اب میں کیا کروں کار جا بھی تو سارا ہی بکرہ خراب کر دیا یہ یونیورسٹی آف لاہور والے تو یہ باقی آپ سمجھ داہر ہیں دیکھیں نا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ایک کلرک سے ایک بھری نیر کا سفر ایسے ہی تو نہیں ہوتا لوگوں کو ایسے ہی دوک دیا جاتے ہیں میں جی پاکستان کے کسی بھی نیچی ادارے کے حق میں نہیں وہاں پہ بچوں کو بھیجنے کے حوالے ٹھیک ہے نا ہاں جی سلمان سعید پوچھتے ہیں دادا جی اگر جان کی امان پاؤں تو سی پیک آثورٹی کے مجوزہ اختیارات کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے وہ مجوزہ قانون سازی تھی بھائیہ اور وہ چونکہ بینکاب کر دی گئی حکومت کی طرف سے تو اس پہ کتیا کتیا ہو گئی تو اب زیادہ امکان آتے ہیں کہ وہ تھرو نہیں ہو پائے گی وہ مجوزہ قانون سازی تھی جس کا مطالبہ کیا گیا تو حکومت نے جو کام نہیں کرنا ہوتا نا اس کو بینکاب کر دیتی ہے میڈیا کو آہیسہ سے فونک مار دیتی ہے اور میڈیا کے اندر کتیا کتیا ہو جاتی ہے پھر انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں نا اتنی کتیا کتیا ہو رہی ہے اور یہ جو کتیا کتیا کروانے والی ٹیم ہے نا اس کے سربراہ جو ہیں وہ پرائم میسٹر کے جو پرینسپل سیکٹری صاحب ہے نا کیا نام ہے اس کا آزم خان سمٹنگ جی جی ہاں اسی طرح کا نام ہے آزم وہ ہے وہ جی ان کا یہ طریقہ واردات ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پالے ہوئے جو کہ اس کے اوپر پھر فوراں سور لگاتے ہیں باب 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 ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے جی اصل میں مسئلہ ہے انہوں نے آکاؤں کو ڈریکٹ تو انکار نہیں نہ ہو سکتا لیکن جو انہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ ہلکی ایسا لیک فرما دیتے ہیں مزا آیا طریقہ واردات چاہکار تھا اس کو لیک فرما کے پھر ان کو بڑی اجاجت سے کہا جاتا دیکھنے ساری اتنی ذرا کتیا کتیا ہو رہی ہے تو کریں گے تو مزید ہوگی اس لیے اس کو وائڈ کار پارٹی کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی نئی اپرچونٹی ڈونڈ ٹھیک ہوگی شہباز ملک کا میسیجہ سلام دوہ کے بعد پوچھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں سٹاپ لاؤس کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا فیلحال ہاتھ میں کیش ہی رکھیں اگر آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ امیر ہونا چاہیے تھا اگر آپ سٹاک لاؤس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو بلکل کرنا چاہیے اگر آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں اور اتنا ٹائم دیتے ہیں مارکیٹ کو اگلی بات پچھلے پچاس سال میں آنے والے گلوبل ریسیشن اور اب اگلا ریسیشن جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے امریکہ میں شروع ہونا ہے ابھی وہ ہوا نہیں ہے اس صورتحال میں وہ بندہ کمائے گا یا اچھا رہے گا جو only cash میں ہوگا جس کے پاس cash ہوگا opportunity کو grab صرف وہ کر پائے گا کیونکہ برطانیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا real state sector بہت زیادہ stable ہے لیکن اب برطانیہ میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ one third اڑ جانا ہے property کی قیمت میں نہیں real state sector جو ہے وہ one third جو ہے وہ over value ہے بھلا کیوں یعنی اگر recession prolong کیا تو 66 میں آجے گی اساسوں کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور دنیا کا growth engine جب اس صورتحال سے دو چار ہوگا تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے ساتھ کیا سلوک ہونے لگا ہے بری ہو نہیں جی جو لوگوں نے بندے لوگوں نے جزیرے خریدتے ہیں وہ one third value yes yes غریبوں کی کمائی تھے نا وہ غریبوں کے پیسے تھے غریبوں کی ہاں ہی لگیں گی تو لگتی ہیں حسین احمد زیا پوچھتے ہیں دادا جی عدویات کی قیمتوں میں گزشتہ دو ماہ میں پھر تقریباً 20 فیصد اضافہ ہوا کیا یہ واقعی حکومت کر رہی ہے یا فارماسوٹیکل کمپنیاں خود کر رہی ہیں فارماسوٹیکل کمپنیاں جو ہیں وہ حکومت کی حلاشری سے کر رہی ہیں انوفیشلی جو ہونے حلاشری دی جا رہی ہے اور ان کو لوٹ مار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور پھر وہ ان کا حصہ بھی کہیں پہنچتا ہے ٹھیک ہے میری جان کی امان اگر آپ دے دیں تو میں آپ کو مزید تفصیلات بتا سکتا ہوں لیکن کیونکہ اس کے اندر خربوں روپیہ انوالو ہیں خربوں روپیہ میں نے کہا ہے یہ جو لوٹ مار رہا ہے یہ خربوں روپیہ کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور گولی چند سو روپیہ کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا نا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا عمومی طور پہ اور سوشل میڈیا ایکٹیوکس خصوصی طور پہ اس کا ذکر نہیں کر لہٰذا یہ اورگنائزڈ لوٹ مار ہے حکومت کی اس میں کونسنٹ شامل ہے ڈریپ جو ہے ڈرگ ریگولیٹری تھارٹی آف پاکستان وہ اس میں براپر کی شریف ہے دکان ہے بہت ایک کیونکہ براستہ ڈاکٹر زفر مرزا جو ہے وہ مال کہاں تک پہنچتا ہے وہ آپ کو پتائی تو لہٰذا بڑی مربانی اس طرح کے سوالات ہمارے پروگرام میں نہ کیا کریں دعائیاں پشلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا پانچ سے داس فیصد مہنگی کار لیں تو آپ کو پتا ہے نا میری بلڈ پریشر کی نوی رپے والی ڈبی پانچ سو ویک یہ ہو گئی تھی تو اس دفعہ بھی انہوں نے احتیاطاً پانچ سے داس پرسنٹ کی اجازت دی ہے باقی آپ خود سمجھ جا رہے ہیں دعائیاں پھر جو ہیں وہ اگر فائیو ہنڈڈ پرسنٹ نہ بھی ہوئی تو ہنڈڈ پرسنٹ ان کے اندر انکریز ضرور آئے گا اب دیکھو نا یار ڈسپرین کا دس گولیوں والا جو تھا وہ سارا چھ رپے کا مللا تھا پانچ رپے کا چھ رپے کا بڑھا کے احتیاطاً پندرہ روپے کا کار دی پرسنٹ جو میں دیکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ گین ڈیڑھ سو پرسنٹ تھی گین تک ٹھیک ہے ڈیڑھ سو پرسنٹ انکریمنٹ ہوگی تو کیا ہے یار پندرہ روپے کی کیا اوقات ہے یار اس میں آپ کو ڈسپرین کا اور خاص طور پر ان دنوں میں جب کہ کرونا کا علاج ہی ڈسپرین تھی ٹھیک ہے تو اس لیے مطلب غریبوں کو سمجھ ہی نہیں آتی میرا مطلب ہے ذنی طور پر بھی غریب لوگ ہیں امیروں کے مسائل پیسوں کا مسئلہ تھا کہاں پر دکاندار چینج ڈھونڈتا پھر جس نے دو گولیاں لینی ہے تو دکاندار کو وقت ڈال دے گا ڈیڑھ روپے کی دو گولیاں سکے تو ہیں ہی نہیں اس لیے احتیاطاً اب وہ بیس روپے کا ہو جائے گا تاکہ ایون فگر ہو جائے جی سمیٹھیں گفت کو نے سامین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی اتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامین اکرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تاچھ کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبان وصیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ اچھی بھرپور نیند حسین خوابوں سے سجی ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور نیشنل فلور اینڈ جنرل میل پنجاب آٹا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں برہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر